ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایک اللو آیا اور آ کر سلام عرض کیا حضرت سلمان علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا پھر آپ علیہ السلام نے اس اللو سے پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کھیت کی چیزیں کیوں نہیں کھاتے اللو نے جواب دیا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا تو پانی کیوں نہیں پیتا اللو نے جواب دیا اس لیے کہ اس میں حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو گرک کیا گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا اے اللو تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا جنگلوں اور کھنڈرات میں کیوں رہتا ہے اللو نے جواب دیا اس لیے کہ ویران جنگل اللہ کی میراس میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا اے اللو تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو تو کیا کہتا ہے اللو نے جواب دیا میں یہ کہتا ہوں کہ اے اس بستی کے رہنے والو تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا جب تو ان ویران کھنڈرات سے گزرتا ہے تو تو کیا کہتا ہے اللو نے جواب دیا میں کہتا ہوں کہ بنی آدم کے لئے افسوس کا مقام ہے کہ ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذاب سے غافل ہو کر سوئے ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا اے اللو تو دن میں کیوں نہیں نکلتا رات کو کیوں نکلتا ہے تو اللو نے جواب دیا اس لئے کہ اولاد آدم ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہے ہیں اس لئے میں دن میں باہر نہیں نکلتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا اے اللو مجھ کو خبر دے کہ جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے اللو نے جواب دیا میں کہتا ہوں کہ اے غفلت میں سونے والو آخرت کے لئے کچھ توشہ تیار کر لو اور سفر آخرت کے لئے ہر وقت تیار رہو پاک ہے نور کو پیدا کرنے والی ذات ان سوالات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے لئے اللو سے زیادہ نصیحت کرنے والا اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے دوستو ویڈیو پسنانے پر ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں